کہنا چاہیں گے مثلا کون ہے خان صاحب کے پاس آپ کا کل کا بیان ہے کہ کچھ لوگ جیل جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہ بنائیں یہ پارٹیوں کے اندر ہر پارٹی کے اندر سیاست ہوتی ہے ہم بنیں گے کلیج نا مکمل ہے اس کے باؤدیوں صدارتی الیکشن ہو رہا ہے کیسے رہا ہے آئی کورٹ کا مان نہیں رہا ہیں سپیکر تو لہذا جو سپیکر عدالتوں کی احکامات کی اس طرح کھولم کھولا صلافردی کر رہا ہو اس لالچ میں چند ووٹ وہ ہمارے ہیں وہ زرداری کے پلے میں زیادہ پڑ جائے گے ملک میں پریکٹیکلی توائی فلکتی ہے لوگوں نے ووٹ دیئے پاکستان تحریک انصاف کو تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران بنے اور ان کی عددی تعداد کی بنیاد پہ ریزرڈ سیٹے پی ڈی آئی کو ملی ہے الیکشن کمیشن نے ناظر شاہی حکم صادر کیا کیلئے جو پی ڈی آئی کو ریزرڈ ملنے ہیں وہ نون کو ہم دے رہے ہیں آپ کو حیرت ہوگی نون کی چار سیٹے ہیں کیپی اسمیلی میں اور ریزرڈ ان کو چھے ملی ہے سات سیٹے ہیں جو آئی کی ریزرڈ ان کو گیارہ مل گئی ہے یعنی اور پھر ہر جگہ پہ ایم کیو ایم کو وہاں ہماری جو سیٹے تھی سندھ میں وہ ایک سیٹے ملی پھر ایک اور پارٹی ہیں کیپی میں پارلیمانی پارٹی اس کے پانچ ہیں پانچ کے مقابلے میں ان کو کون سی پارٹی ہے ذہن سے نکل گیاں ان کو سات سیٹے ملی ہے یعنی اس طرح بندر بھانٹ ہوتی ہے آپ کے اپنے چار ایم پی اے پاس ہوئی ہیں نون کیا اور آپ سات سیٹے لے رہے ہیں اس طرح کی آہ لطیفے بنتے ہیں یہ تاریخی لطائف بن رہے ہیں آنے والے دس سالوں کے بعد یہ تاریخ کا حصہ ہوں گے لکھا جائے گا کہ فاکستان میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ عوام نے چار ایم پی اے بنوا دی ہے چار ایم پی اے نے آگے سات ایم پی اے جو تھے ان کو جنب کی ہے ڈیپٹی چیرمنٹ سینٹ نے پرڈکشن آرڈر جارے کیا سینٹر ایجانس کو پیش کرنے کے لاہور سے خبریں یہ آدمی ہیں کہ جیل حکام ہیں انہوں نے وہ پرڈکشن آرڈر مانے سے انکار کہہ دیا ہے آلٹیمیٹی وہ نہیں آ رہے ہیں پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے یا جیل حکام ہے آج کل عدالتوں اور پارلیمان کے علاوہ باقی سارے پارٹواری بھی زیادہ ہم سے مضبوط ہے ٹھیک ہے نا جی یہ جو اندر تقاریم ہوتی ہیں کہ پارلیمان کا ایک تقاریم سے ہے اور جس درتی کے اور جس ملک میں اور جس ریاست میں قانون کی اکمرانی نہ ہو قانون کی اکمرانی یہ ہے کہ پیپل گو بائی دا بک جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق لوگ اور عوام اور ادارے چلتے ہیں یہاں پہ میری مردی ہیں تو مان لیا میری مردی نہیں ہیں یا حاکم کہتا ہے کہ نہ مانو تو ہم نہیں مانو سر صدر علوی کا دور کسا دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب آئی صدر بنے کیا پیغام دے رہے ہیں صدر صاحب ایک جیلی منڈیٹ کے جس طرح شباز شریف صاحب بنے ہیں ایک جیلی منڈیٹ کے مزیراعظم سر آرے فلبی صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں صدر صاحب کو ہم موڑ دے رہے ہیں اس میں کئی شک کی بات ہو نہیں صاحب آلی فلبی کا دور کسا دیکھ رہے ہیں آپ جو کہتے ہیں نا تمت بالخیر تو اختتام پذیر ہو گیا اللہ اسے خوش رکھیں اگر یہ ٹی و آر پہ آتے ہیں سب سے ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہے قوم کا ہے جو منڈیٹ لوگوں نے جن کو دیا ہیں ان کو ملے اگر اس پہ یہ اتفاق کرتے ہیں سر آخر میں یہ بتا دی جی کہ ماضی کی شدید مخالف یہ جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی نسل امریک لون ایک پارٹی کا صدر ہے دوسری کا وزیراعظم ہے کب تک یہ معاملہ کٹھے چل پائے گا جب تک ان کو ملانے والے جو ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں جس دن انہوں نے میاں صاحب کی پارٹی کا جو ہیں وہ جو دڑام سے گرانا ہوا پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم مرٹ جائے چیز جس اس نہیں میری امیدیں تو نہیں ہیں میرے تو ان سے میں ذاتی طور پر جماعت کے حوالے سے دبات نہیں کروں گا لیکن جو خان صاحب کو میں نے سنا ہے یا جو ان کا کردار رہا ہے اپنے آئینی ذمہ داریاں اس وقت انجام دینے میں ناکام رہے ہیں جب انہوں نے تاریخ دینی تھی الیکشن کیا اور یہ ذمہ داری انہوں نے الیکشن کمیشن پر ڈال دی لہٰذا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب اور گروہ آچوے چلے گئے آچوے جانے کا ہمیں یہ بگت نہ پڑ رہا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ اور جو قانون جس کے تحت یہ سائفر کرائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ الیکشن ایک دوازار سترہ میں وہ ترمیمات سینٹ کے چیئرمین کی عارضی صدارت میں کرائی گئی تو ہمیں بہت زیادہ باریں یہ بتائے گا چیف جسٹس آمیر فاروق پریزائیڈن افیسر کے فرائیسر اجام دے رہے ہیں ایک طرف گھڑی چور کے نارے لگتے ہیں دوسری طرف اگار کان زندہ پاد کے نارے عبان میں لگ رہے ہیں اس منظر نام میں وہ کیسے دے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینجھ میں الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کیا وہاں پہ چیف جسٹس کو انہوں نے پریزائیڈن افیسر نہیں مطلب کیا یہاں چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کو یہ فرائیسر منصبی انجام دینے سے انکار کرنا شاہی ہے جج جو ہے اس کا منصب کا تقدس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں ان کو علم ہو کہ اس نے فش مارکٹ بننا ہے تو جہازہ ان کی ہاں پیسائیڈ اور ہونا پھر یہ جو نارے اور ناروں کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا مروت صاحب کیوں لگے ہیں اندر اتجاق تو انشاءاللہ جب تک یہ ماننے کی کریں سر آخر میں پیس کریں موسیقی موسیقی